دوستو ایکشن ٹریلر کے بعد یہ کیا ہوا دوستو سالار مووی کے ساتھ ایڈوانس بوکنگ میں اتنی زبردست دوستو بوکنگ وہ بھی ہندی والے ورزن کے لیے ہیلو آئیس کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے بھائی صاحب یہاں پہ سالار کے اپڈیٹڈ ایڈوانس بوکنگ کے ہمارے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں بیسکلی دیکھو بھائی یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ فرس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ایکسائٹیڈ تھے بس کہ ہاں دیکھ لیں گے بھائی ماس مووی ہے انٹریننگ مووی ہوگی پرشاند نہیں لے بھائی پربھاس ہے لیکن گائیز یہاں پہ وقت سمیہ جذبات جو سے یہ جو نیا ٹریلر آیا ہے یعنی کی ایکشن ٹریلر اس نے دوستو بدل دیا ابھی گائیز یہاں پہ ایک ہی آواز آ رہا ہے کہ definitely بھائی صاحب اس مووی کو دیکھنا ہے یعنی کی یہاں پہ دوستو لوگ کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ دوستو اب یہاں پہ اس مووی کیلئے ایکسائٹیڈ ہو چکے ایون نورت کی طرف معاملہ ایسا بھائی صاحب معاملہ ایسا کی کروڑ پار ہندی والے وزن کی دوستو بات کر رہا ہوں تو گائیز یہاں پہ آل لینگویج ایڈوانس بوکنگ کی گاڑی سالار کی کہاں تک پہنچی وہیں گائیز یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کیا اندھر پردیش تلانگانہ میں ایڈوانس بوکنگ کھلایا نہیں کیونکہ گائیز دیکھو یہاں پہ ایڈوانس بوکنگ تو ہو رہی ہے لیکن گائیز جو مینلی سٹیٹ ہے وہی گائیب ہے تو گائیز دیکھیں گے کیا کھلی یا نہیں کھلی اور نہیں کھلی تو کب تک کھلے گی اور یہاں پہ آپ سے بھی ایک ریکویس کریں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آپ کو ایسا ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع ہوں دوستو یہاں پہ ہم لوگ انڈیا کی ایڈوانس بوکنگ کی باتیں بتائیں آپ کو اس سے پہلے بھائی صاحب اس سے پہلے ذرا گائیز یہاں پہ ہم لوگ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یار اوورس اس میں یو ایسے وغیرہ میں کیا حال چال چل رہا ہے میلین ٹھوکا یو ایسے میں نورت امریکہ میں تو بہت دن پہلے ہی ہو گیا تھا تو ہاں بھائی صاحب ایک میلین سے اوپر گائیز یہاں پہ ایڈوانس ہو چکا ہے یہاں گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یو ایسے کے پریمیر کے لیے ہی دوستو ایک میلین سے زیادہ گائیز یہاں پہ ایڈوانس بوکنگ ہو چکا ہے ایک میلین یو ایس ڈالر یعنی کہ گائیز یہاں پہ ایکزیکٹ نہیں بتایا جائے تو لگ بھگ 1.1 ملین یو ایس ڈالر جس کو اگر آپ لوگ دوستو کنورٹ کرو گے تو میبھی میرے خیال سے ساڑھے آٹھ نو کروڑ کے بیچ کے تو گائیز کچھ ریپورٹس آئیں گے ہی آئیں گے یعنی کہ صرف اتنی کم آئی یو ایسے کے اندر پریمیر سونلی فزڈے کا کیا ہے نہیں پتا گائیز ہم لوگ لوکیشن کی بات کریں تو دیکھو بھائی ابھی 500 لوکیشن بھی دوستو نہیں کھولا ہے اور یہاں پہ وعدے کیے گئے تھے کہ لگ بھگ 2000 لوکیشن یو ایسے میں دیا جائے گا لیکن گائیز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں نا وہ جو آیا ایک مووی یعنی کہ یہاں پہ ایک وامین چونکہ گائیز دیکھو ایک بہت بڑی مووی ہے ٹی سی کی مووی ہے جس نے گائیز تھوڑا سا کھیل اس کا بگاڑا ابھی دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ دوستو اس کو میکسیوم کتنے لوکیشن میں ریلیز کیا جاتا ہے شوز کی اگر ہم لوگ بات کریں گے اراؤنڈ چودہ سو شوز کھول دیے گئے ہیں 1400 ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی بات کریں گے تو گائیز یہاں پہ ماملہ چالیس ہزار سے زیادہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی اور جا چکا ہے تو گائیز کچھ اس طریقے کا حساب کی تابع باقی دیکھو اس کے علاوہ اور کنٹریز کے ریپورٹ تو گائیز میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کی بھائی ایڈوانس پریمیر اور ڈیون کا ملا کے ماملہ سولہ کروڑ کے نزدیک دوستو پہنچ گیا ہے کیونکہ یوکے ایون گلف کنٹریز کینیڈا ایدھر بھی دوستو تباہی ہے یہ کچھ گائیز ریپورٹس ہیں حالانکہ کچھ اگر کم فرم پتہ چلے گا تو اس کے اوپر ایک پر ویڈیو آئے گا چلا اور اوورٹس اس کا لیکن گائیز انڈیا کا کیا حال چالے ہیں کیونکہ دیکھو بھائی یہاں پہ ایک زبردست سا ٹریلر کا ڈیوانڈ تھا ایک ایسا ایکشن ٹریلر جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے موہ سے ایک ہی چیز نکلتا جسٹ لکنگ لائک آ واؤ یہاں پہ یہ جو ٹریلر ہے اس نے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہیٹرز کو بھی دیوانہ کر دیا ایسے ایسے گائیز سین دیکھنے کو ملے مطلب وہ گائیز وہ جو افریقن لوگوں کا جو ایک جھتھا آ رہا تھا ایک جو آرمی وے وہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا کیا بنا دیا انہوں نے یہ تو ہالی ووڈ کا لیوڈ کا گائیز کچھ چیز لگ رہا ہے تو کہیں نا کہیں دوستو کچھ یہاں پہ بہت بڑا سرپرائز ہے یہ جو مووی ہے کیا 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 جو سینیمیٹک ایکسپیرنس دیکھنے کو ہمیں ٹریلر میں ملے وہ بھی چھوٹے سے فون میں وہ آؤٹسٹینڈنگ تھا بھائی ٹیٹر میں کیا ہوگا ذرا سوچئے باقی دوستو اب بھی ہم لگ بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس بوکنگ انڈیا میں کیا ہاتھ لگ چکا ہے سب سے پہلے ہندی والا ورزن کیونکہ ہم لوگ ہندی یوٹیوورز ہیں تو ہندی میں کیا چل رہا ہے سب سے پہلے اس کی بات کریں گے تو گائیز آپ لوگ سمجھ لو یہاں گائیز یہاں پہ لگ بھگ بھی لگ بھگ کروڑ یہاں گائیز ایک کروڑ روپے کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے معاملہ ایک کروڑ پانچ لاک کی اور جا چکا ہے ہاں یہاں پہ دوستو اگر ہم لوگ آئیمیکس والے ورزن کی بات کریں گے تو زیادہ گائیز یہاں پہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ نہیں ہو رہے بھائی ٹکٹ کے ریٹ چھے سو ہیں حالانکہ تیلگو کے آئیمیکس والے ورزن لگ بھگ سترہ سو کچھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے اور ریٹ ہندی سے بھی زیادہ ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آراؤنڈ ساڑھے آٹھ سو شوز ہے بھائی حد کرتی یار دوستو یہاں پہ شوز کی بات کریں گے سولہ شوز سولہ شوز ہے سولہ شوز نہیں صرف سکس ٹین شوز ہے تیلگو کا ہندی کا صرف دو شوز ہے ابھی گائیز ہم لوگ یہاں پہ منلی سٹیٹ تیلگو کی بات منلی لینگویز تیلگو کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایڈوانس بوکنگ سے کیا دوستو ہاتھ لگ چکا ہے دیکھو بھائی ابھی بھی جب میں ایک بار پھر سے گائیز جا کے چیک کر لیتا ہوں احمد آباد میں آخر کس طریقے کا حساب احمد آباد بول رہا ہم معاف کرنا ہائدر آباد میں آخر سلار دوستو ایڈوانس کھلایا نہیں نوٹ نہیں دوستو نہیں کھلا کیا ہو رہا ہے یہ یہ آخر کیا چل رہا ہے بھائی صاحب یہاں پہ می تھری مووی میکرز کیا چاہتے ہیں یہاں پہ گائیز دیکھو ٹکٹ کے ریٹ پتا ہے کہ ہمیں ہائی ہونے والے ہیں لیکن گائیز یہاں پہ ابھی تک کیونکہ دیکھو بھائی آج کے بعد اس کے پاس صرف تین دن مچے گا ٹیوز ڈی ویڈنس دے تھسڈے بائیس تاریخ کو مووی دستک دے دے گی دوستو تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اگر ایڈوانس پوکنگ ابھی نہیں تو پھر کب تو گائیز دیکھو ابھی تک تو نہیں کھلا جب تک آپ شاید چیک کرے گا جب تک کھول جائے گا لیکن گائیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ابھی بھی ویڈاوٹ آندھ تیلنگانہ ویڈاوٹ ہائیدر آباد کے یہاں پہ 6000 ٹکٹ پر گھنٹے سولڈ آؤٹ ہو رہے جو کی میرے حساب سے ایک بہت اچھی بات ہے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گی تیلگو والے ورزن سے پھر بھی ویڈاوٹ منلی سٹیٹ کیا ہاتھ لگ چکا ہے تین کروڑ سوپر کے دوستو نمبر میرے سامنے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ تین کروڑ 20 لاک روپے کی ایڈوانس بھوکن تیلگو والے ورزن سے ہو گئی جو کی ایک آؤٹسٹینڈنگ نمبر 800 شوڑ دوستو کھولے گئے ایڈو ٹکٹ پرائز 200 60 50 روپے اور تیلگو والا ورزن دوستو without ہیدراباد یہاں پہ لگ بھگ لاک سے اوپر جا چکا ایک لاک بیس ہزار ٹکٹ ملی علم کی بات کریں گے تو ماملہ بہت نزدی کروڑوں کا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آراؤن یہاں پہ لگ بھگ 90 لاک روپے کے طرف ماملہ پہنچ چکا ہے اور ٹکٹ سولد آؤٹ کی بات کریں گے تو لگ بھگ 60 ہزار ٹکٹ سولد آؤٹ بھی ہو گئے ہیں 140 روپے ابریج ٹکٹ پرائز ہے آلانکہ شوز لگ بھگ 880 ہے تمیل کی بات کریں گے تو صرف 6000 ٹکٹ سولد آؤٹ ہوئے رینڈا والے برزن کی بات کریں گے لگ 4000 ٹکٹ ہزار 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 ماملہ یہاں پہ کروڑ پہنچ چکا ہے لگ بھگ بھگ ابھی تک 2000 سے زیادہ شوز کو مل چکے دوسرے دن کے لئے یعنی دنکی جب clash ہوگی تب ڈنکی کے ساتھ 2000 شوز یہاں پہ آ چکا ہے ابھی گائز اگر ہم ٹوٹل ایڈوانس بھوکنگ کی گاڑی تک پہنچ کروڑ کروڑ ہو چکا ہے پہنچ کروڑ اس کے بابجود بھی گائی اتنے ایڈوانس ہو گیا ہے اور اوپر سے ہندی کروڑ کروڑ میں کھیل رہا ہے یہاں پہ فرق پڑھا ہے اس ٹریلر کا ڈو لاکھ لگ 20 ہزار ٹکٹ ٹھول ڈاوٹ ہو چکے ہیں ٹوٹل شوز ابھی بھی صرف 4,000 کھلے سب بھوکنگ ہو رہی ہوگی آسام کی بات کریں تو 19 شوز بیہار میں 24 شوز 66 گھوہ میں 13 شوز گجرات 500 شوز جس میں 25 ہنگی ہندی ہنگی ہنگی 42 شوز جھارکن 22 شوز کرناتکا 783 شوز میں سے 177 ہاؤس فل 118 فیلنگ فا Kerala 1000 شوز خول دے گا 125 ہاؤس فل 150 فیلنگ فا دوستو مہاراز 423 شوز 19 ہاؤس فل 10 فیلنگ فا پنجاب 142 شوز دلی میں لگ پھر 348 شوز جس میں 11 ہاؤس فل 10 فیلنگ فا یعنی گائز یعنی کی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہاں پہ ایڈوانس 24 25 30 35 کیونکہ آدھر پروس نے 24 25 کروڑ کی ایڈوانس کر لی تھی اس کے تو ٹیلر کو بہت بہت ریسپانس ملا تھا مجھے تیس کروڑ سے اپر کچھ نظارے دکھ رہے اکیلے ہندی والا ورزن مجھے لگ رہا ہے 6 7 کروڑ پر دے سکتا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اتنا ہی